ہیلو مائی فرینڈ ساپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل گارڈنین اترہ کھنڈ میں دیکھیں دو تو منی پلانٹ ایک ایسا پودا ہے جو کہ ہر کسی کو پسند ہوتا ہے انڈور پلانٹ کے دور پہ سب سے خوبصورت پودوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور میں نے منی پلانٹ بہت گروہ کا ذکھا ہے اپنے ہاں پہ میرے پاس ایک ہی کومن منی پلانٹ والی ورائیٹی ہے ایک دور ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں لیکن مجھے یہی مہدی ممی کو یہی پسند ہے تو میں اسی کو سب سے زیادہ گروہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں یہ میں نے زمین میں لگا رکھا ہے یہ تو بہت ہی خوبصورت ہو رہا ہے اور میں نے چھوٹی سے گملے میں بھی منی پلانٹ لگایا ہوا ہے ایسے بہت ساری چھوٹی چھوٹی گملوں میں لگایا ہوا ہے آپ دیکھیں گے کتنا سا گملہ ہے کتنا سندر منی پلانٹ اس میں ہو رہا ہے تو منی پلانٹ اسی طریقے سے بہت سندر ہوتا ہے اگر آپ تھوڑا سا منی پلانٹ کے بارے میں جانتے ہوں لوگ منی پلانٹ کے بارے میں نہیں جانتے اسی لیے وہ بہت پریشان دیتے ہیں کچھ کہتے ہیں چورا کر لگائے تو بہت اچھا ہوگا کچھ الگ الگ ٹوٹکے کہتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں منی پلانٹ ہمارے یہاں ہوتا نہیں اچھا نہیں ہوتا تو چلیے میں آج آپ کو کچھ ایسا دکھاؤں گا جو آپ کو بہت پسند آئے گا اور منی پلانٹ کو گروہ کرنے کا بہت آسان طریقہ آپ کو آج میں بتاؤں گا اور ایک ہی کٹنگ سے آپ بہت سارے پودے ہوگا پائیں گے یہ بھی آپ کے لئے فائدہ رہے گا تو چلیے میں آپ کو ایک دو پودے ہو دکھاتا ہوں اپنے منی پلانٹ کے اور پھر آپ کو لے کا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دیکھئے دو تو میں یہ ایک منی پلانٹ لے کر آیا ہوں مجھے بہت ہی سندر لگا ہے اس کے ڈارک گرین کلر کے پتے ہیں لیکن اس کا نام میں نہیں جانتا نیون منی پلانٹ ہوتا ہے اس طرح کا لیکن اس کے پتے نیون کلر کے ہوتے ہیں تو یہ نیون منی پلانٹ تو نہیں ہے اگر کسی کو پتا ہو تو مجھے بھی بتائیں کیونکہ میں نے اس منی پلانٹ کو نہیں دیکھا دیکھیں دوستو یہ ایک منی پلانٹ ہے ہمارے گارڈن میں بگ لیپ منی پلانٹ آپ اس کے پتوں کا سائز دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا منی پلانٹ ہوتا ہے اور ایک اور منی پلانٹ ہے جس کا مجھے نام نہیں پتا میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے بہت سرج کیا لیکن اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا چلا اگر آپ کو پتا ہو تو مجھے بھی بتائیں تو دوستو دیکھیں ایک پلانٹ یہ ہے یہ پرپل کلر کا ہے اور مجھے نرسری میں ملا تو ملیا مجھے منی پلانٹ لگا یہ لیکن نہ تو نرسری والے کو اس کے بارے میں کچھ پتا تھا بولا جی شو پلانٹ ہے میں نے کہا شو پلانٹ ہے تو کیلئے رہے کچھ نام وغیاء جانتے ہو تو اس نے منع کر دیا لیکن یہ بہت ہی خوبصورت ہے پرپل کلر کا کیا کہیں بہت ہی کمال کا لگ رہا ہے میں اسے کوشش کروں گا کہ اس کی کٹنگ سے اور پودے بناوں کیونکہ یہ ایک ہی ہے مر گیا تو غائب ہو جائے گا اگر اس کے بارے میں آپ کو جان کریا تو تھوڑا اس کے بارے میں مجھے بتائیں دو منی پلانٹ ہے جن کے بارے میں میں نہیں جانتا آپ چلتے ہیں منی پلانٹ کو کیسے آپ گروہ کر سکتے ہیں ایک ہی کٹنگ سے بہت سارے منی پلانٹ اگا سکتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو دیکھیں آجاتے ہیں مددے کی بات پر کہ منی پلانٹ کو کی ایک چھوٹی تھی کٹنگ آپ بہت سارے پودے کیسے اگا سکتے ہیں اور مدی پلانٹ کو کیسے اگایا جائے بڑیہ طریقے سے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کنا کیا جیسے میں نے یہ شاک لے لی ہے اور آپ اسے جنرلی لگائیں گے تو ایک ہی پلانٹ ہوئے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اسے ملٹیپل پلانٹ کیسے لیں آپ اسے ایسے کٹ کر لیں یہ جو ایک چھوٹا سا پتہ ہے چھوڑی سی شاک اور ڈنڈی کی ساتھ اپنی یہ کافی ہے پلانٹ اگانے کے لیے آپ اسے لیجئے اور دیتی لیجئے دیتی لی مٹی میں اس کا یہ پورشن جہاں پہ جڑ ہوتی ہے اس میں دیکھیں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جڑ ہوتی ہے اس میں یہ جو جڑ ہوتی ہے اسے آپ اس ریت کے اندر میں دبا دیجئے اس طریقے سے آپ نے دبا دیا ایسے ہی دوسرا لیں گے دوسرے میں بھی ہم نے یہی کام کیا ہے کہ اس کے پتے سے ہم نے جہاں ایک چھوٹا سا بنا دیا اسے کٹ دیتنے جو اکسٹروں ہے دیکھیں اسے بھی ایسے ہی رکھ دیں گے جہاں سے مول نکلنی ہیں اس اسے کو موپا رکھیں گے تھوڑا سا اسے نہیں دبائیں گے دبا بھی دے تو بیسے کچھ نہیں ہوتا لیکن آسانی رہے گی پودے کو نکلنے میں اگر آپ اسے کھلا رہن دے گے اس طریقے سے ہم چھے کے جپنی بھی ہمارے پاس کٹیاں انہیں لگا لیتے ہیں تو دیکھیں دوکتوں میں نے ایک چھوٹی سی شاک کو اس طریقے سے لگا دیا ہے بہت ہی چھوٹے چھوٹے کڑوں میں کر کے اور ان میں دیں گے تھوڑا تھوڑا پانی پانی کسی سپریر کی مدد سے دیجئے یا پھر بہت ساودانی سے دیجئے آپ کو پانی کیسے دینا ہے کہ وہ زیادہ ان کو ڈسٹرپ نہ کرے کیونکہ ان کی جڑے نہیں کھلنی چاہیے جو انہیں دبائی ہے وہ بہت چھوٹی سی جڑ ہوتی ہے اور اسے ہم نے بچا دیکھنا ہے اس طریقے سے دیرے دیرے پانی دن میں دو سے تین بات دیں گے انہیں منی پلانٹ سلو بڑھتا ہے بہت تیزی سے نہیں بڑھتا تو پیشنس تو چاہیے ہی منی پلانٹ اگر آپ کو اکانا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بڑی تیزی سے چاہیں کہ آپ نے آج لگایا اور کل آپ کو منی پلانٹ مل جائے ایسا نہیں ہوتا تو پانی دینا اس میں تھوڑی تقنیک ہے وہ کھلنا نہیں چاہیے جو ہم نے جڑ لگائی ہے وہ کھلی نہ رہے وہ کوری رہے تو اس طریقے سے ہم لگا دیں گے اور لگانے کے بعد پانی دیتے رہیں گے پندرہ دن بعد آپ کو اس میں ریزلٹ دکھنا شروع ہوگا اسے ہٹا دیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں نے پندرہ دن پہلے جو لگائے تھے پندرہ دن پہلے لگائے تھے اور اب میں آپ کو ان میں دکھاتا ہوں کہ ان میں پروگریس کیا ہے جس میں سب سے اچھی ہے سب سے پہلے اس سے نکالیں گے تو ہم لے لیتے ہیں ایک یہ پودھا اوکے اس میں تو جڑ کافی اندر چلی گئی ہے پھر بھی میں نکالتا ہوں چلیے دیکھئے تو دیکھیں دوستو یہ نکلا ہے منی پلانٹ کا پودھا اسے صاف کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو تو دیکھیں یہ رہا ہے کتنا سندر اس میں پودھا نکلا ہے یہ اس میں پودھا نکلا ہے یہ اس میں اتنی لمبی جڑ ہے اور اب اسے آپ کو ویسے ہی لگا دیں گے جیسے تھا اور جب یہ والیدہ جو شاک اس میں سے نکلی ہے جب یہ چل نکلے گی لمبی ہو جائے گی تب ہم اسے شفٹ کر دیں گے تو آپ نے دیکھا اس طریقے سے یہ ہی نہیں ایک نہیں میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں سب ہی میں روٹ ڈبلپ ہوئی ہیں سب ہی میں شاکھی نکلی ہیں دیکھئے دیکھئے اس میں بھی روٹ اور شاکھ سب ہیں تو اس طریقے سے آپ اگر منی پلانٹ لگائیں گے تو آپ کو بہت ہی امیزنگ ریزلٹ ملے گا ایک چھوٹی سی کٹنگ سے آپ بہت سارے منی پلانٹ گرو کر پائیں گے اور آپ کو اچھے ساتھ پودے مل جائیں گے جو کہا جاتا ہے چھوڑا کے لگانے چاہیے یا نہیں وہ میں نہیں کہا سکتا کتنا سے یہ ہے میں نے نہیں لگایا تک چھوڑا کر آپ اگر چھوڑا کے لانے چاہیے ایک شاکھ لا سکتے ہیں اور اسے لگا سکتے ہیں تو دوستو میں امید کہتا ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کو بھی آسانی ہوگی ایک بنی پلانٹ سے اتنے سارے پودے لگانے میں اور آپ کے لئے بھی یہ بہت اچھا رہے گا کہ آپ کو ایک ہی شاکھ سے بہت سارے پودے مل جائیں گے یہ بہت آسان ہے مٹی کا میں نے آپ کو بتایا کہ ریت یوز کیا ہے میں نے اس میں ہلکی سی سوائل اگر فیوز ریت مل جائے آپ کو تو بہت اچھا رہے گا ہلکی سوائل مکس والا ریت بھی ہوگا تو وہ بھی چلے گا اس میں بھی کوئی دکت نہیں ہے فرٹلائزر کوئی یوز نہیں کرنا ہے کسی روٹ ہارمون کی ضرورت نہیں ہے اتنی بڑی جڑ اگر آپ کو مل رہی ہے اور دیکھیں کتنی اچھی مول تو آپ کو کیا چاہیے اور اس سے بڑیا ریزلٹ نہیں مل سکتا آپ کو تو آپ اس طریقے سے منی پلانٹ کو گروہ کیجئے آپ کو بہت سارے پودے ملیں گے منی پلانٹ کے اور آپ کے گھر میں منی پلانٹ نہ ہونے کی سمسیاں ختم ہو جائے گی اس سے کیسے گروہ کریں گے تو دوستو میں امید کہتا ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یہ آپ کے لئے ہیلپپول ہوگا منی پلانٹ کو گروہ کرنے میں میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ دوستو میں آپ کے لئے اور ویڈیو لے کر آتا رہوں گا ہمارے دنیا